اسلام علیکم آج میں آپ کو بھروہ کریلے بنانے کی رسپے دوں گی جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزے کا بن کے تیار ہوگا تو چلیے فٹا فٹ سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بھروہ کریلے بنانے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو کریلے لینا ہے اس کے اوپر کے چھلکے آپ کو نکال لینا ہے تو یہ پہ چھلکہ میں نے نکال لیا اس کے بعد اس کے بیج کے سیٹس بھی میں نے نکال لیا اور اس کو اچھے سے واش کر کے رکھ لیا اب کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ لیا ہے میں نے ایک پٹیلا جس میں پانی ڈالا اس کے بعد کریلہ ڈالlez��uk 100 گرام اس کے بعد دو چمچ میں ڈال رہی ہوں اس میں زیرہ اور کالے میرچے اگر چمچ کا حساب بتاؤں تو دو بڑے چمچ سے آپ کو سونف لینا ہے اس کے بعد ایک چھوٹے چمچ سے کلونجی لیا میں نے اور ایک چمچ میں نے میتھی دانا لیا اس کے بعد تھوڑا سا میں نے چھٹکی بھر اجوائن دی اور یہاں پہ دو بڑے چمچ میں دھنیا لے رہی ہوں سابت دھنیا تو کھڑی دھنیا لے لینا ہے آپ کو اس کے بعد اس کو اچھے سے بھون لینا بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے جیسا کہ میں آپ کو ہر بار بولتی ہوں کہ اتنا بھوننا ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کا نرم پناہ ختم ہو جائے تو اس بار آپ کو ایسا نہیں کرنا اس کو اچھے سے بھوننا ہے کہ مسالوں کی خوزبو جو ہے وہ پورے گھر میں آپ کے رج بس جائے تو یہاں پہ ابھی میں اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں تو یہاں پہ میرا یہ بھونکے تیار ہو چکا ہے میں نے اس کو بلیٹ میں نکال لیا اب اس کو تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو پیسیں گے تو یہاں پہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دو کلیاں لہزن کی لیتی اس کو میں نے توڑ لیا اس کے بعد یہاں پہ 8 سے 10 میں نے لال مرچ لیتی اس کو بھی اچھے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد پھر یہاں پہ میں نے جو ہم کریلے اُبالنے کے لیے رکھے تھے وہ اُبال چکے ہیں اب میں اس کو چھان لوں گی یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے لہزن اور لال میں چھ لیا تھا وہ میں نے بھون لیا اور یہ بھون چکا ہے اب میں یہ جو میں نے کریلا خواہڑ کے اس کا سیڈ نکالا تھا ایک اس کو آپ کو فیک نہ نہیں ہے اس کو بھی آپ کو پیسنا ہے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے مسائلے روشت کر کے رکھے تھے وہ تھنڈے ہو چکے ہیں اُس کے بعد ڈالیں گے اس میں 2 چمچ نمک نمک اپنے ٹیچ کی کورڈنگ ڈالیں گے جیتنا بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اس کے بعد اس کو پیس لیں گے ایک دم باری تو یہاں پر میں نے اس کو باری پاودر بنا لیا ہے اس کو الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اس کے بعد لیہ سن اور لال مرشت جو لیا تھا میں نے بھون کے رکھا تھا وہ لے لیں گے اس کے بعد یہ جو میں نے کریلی کی بیج لے رکھے تھے وہ اس میں ڈال لیں گے اس کو ڈال کے اچھے سے آپ کو اس کا آپ کو پیسٹ بنا لینا ہے دردرا تو یہاں پہ میں نے اس کا دردرا پ پسٹ بنا لیا ہے اب اس کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد ہم اس کو ایک پتیلے میں میں نے پھرسرے ڈالا وہ گہرا برتن لے لیں اس کے بعد میں دو چمچ ڈالی ڈال رہی ہوں دو چمچ ڈالی ڈالیں گے اس کے بعد میں پیاج لیا تھا دو پیاج لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک کٹا اس کے بعد آپ کو اس میں ڈال دینا ہے آدھا نیمبو لیں گے اس کو نچوڑ دیں گے اس سے کیا ہوگا کریلا کے quien была کڑواپن سکتہ پڑھیں میری جمو لگ و جب involved پھرتے میں میری ج pamیقا آیا کarbeiten ایسا ہوں پھرتے میں جب آپ شلک کے لیٹے میں آیتہد ہوں اسے جس کو چھانائے کے بعد میراو ہوں پھولا کئی دکھاتا ہوں دنچแลہ کے لی!!! کھاتے وقت نکالنے میں بڑی مشکل ہو جاتی ہے میرے اببہ کو اس پر بہت گصہ آتا ہے اگر لوگ دھاگہ لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ایک کر کے سارے کریلے بھر لی تو ایسے سے کر کے آپ کو اپنے سارے کریلوں کو بھر لینا ہے بھرنے کے بعد آپ کر لیتے ہیں اس کو فرائے تو یہاں پہ میرے سارے کریلے بھر کے تیار ہو چکے ہیں اب چلیے کر لیتے ہیں اس کو فرائے فرائے کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ کو کڑائی لینا ہے وہی کڑائی لینا ہے جس میں میں نے مسالہ بھونا تھا تو اس میں میں نے تیل ڈالا دو چمس تیل ڈالنا ہے بہت زیادہ تیل نہیں ڈالنا ہے اس کے بعد جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا تھوڑا سا اس کے بعد ہم کریلے جو ہمارے کریلے ہیں اس کو کڑائی میں ہم ارینج کرتے ہوئے جائیں گے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں کریلوں کو کڑائی میں ڈال رہی ہوں اور اب کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے فرائے فرائے کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں فلیم پانچ مرد تک آپ کو پھول رکھنا ہے پانچ مرد تک سلو رکھنا ہے بلکل ہاتھ نہیں لگانا ہے جب آپ کو دیکھے گا کہ اس کے ایج جو ہیں وہ براؤن ہو چلے ہیں تبھی آپ کو اس کو چھیڑنا ہے بار بار چھیڑنا نہیں ہے تو پانچ مرد پھول کریں گے پانچ مرد تک سلو فلیم پہ کریں گے تو یہاں پہ جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا کریلی جو ہیں ایک سائٹ سے اچھے طریقے سے پک گئے ہیں اوبالہ تھا آپ نے 70-80% آپ کو پکا لینا ہے 20% جب آپ تلیں گے تب یہ پک جائے گا تو یہاں میں ان کو پلٹ رہی ہوں ان کو یہ پلٹ نہیں رہے ہیں تو پورا کریلہ پلٹ کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے سارے کریلے کے سائٹ کو چینج کر دیا اولٹ پلٹ کے آپ کو ہر طرف سے اس کو پکا لینا ہے تو میں اس کو اولٹ پلٹ کے اچھے سے پکا رہی ہوں تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھیں جو میرے کریلے ہیں وہ بن کے تیار ہو چکے ہیں جہاں بھی کسر دیکھیں اولٹ پلٹ کے پکا لے اور آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا مسالہ بلکل نہیں جھڑا ہے بلکل نہیں گرا ہے اگر آپ دھاگا باندیں گے تو بھی تھوڑا بہت مسالہ نکلتا ہے ایسے کریں گے وہ زیادہ ہی بہتر رہتا ہے یہ رہا میرا فائنل لوگ بہت زیادہ بہترین بھروا کریلے کی ریسپی بن کے تیار ہو جاتی ہے تو ضرور ٹرائے کریں کیسے لگی میری ریسپی ضرور بتائیں ملتے ہیں اپنی نیکش ریسپی کے ساتھ اوکے بابائی اللہ حافظ